آزاد ہندوستان لائیو سچ کے ساتھ بتا دے جمالیہ کی شاہی جامہ مزدد میں پہلی بار ایسی تابود منگائی گئی اس بابت سیکرٹری مولانا تنبیر صدقی نے بتایا کہ اس کے لئے قوم کے لوگوں نے دل کھول کر تاؤن کیا ایسے تابود میں مئیت کو کسی کارنوش ایک دو دن کے لیے رکھا جائے تو مئیت خراب نہ ہو اسی کو دھیان بے رکھتے ہوئے ایسی تابود منگوائی گئی اور انہیں کہا قوم کا ہر بیکتی اپنی مئیت کو کھراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اس کے لئے کسی طرح کا کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا قوم کے لوگوں میں حرش ہے سلیم منصوری پیورو چیف کاجی پور گری حضرت یہ بتائیں آپ کہ جامہ مصدد میں ایک چارپائی آئی ہوئی ہے جس کے سلسلے میں ہمیں جانکاری لینا آپ سے کہ یہ کس سلسلے میں آئی ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ ایسا ہے کہ یہ ایسی باڈی فیرزر ہے باڈی فیرزر اس لئے موم آیا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر موتے ہو جائے کرتی ہیں ہمارے اور آپ کی دھروں میں اور لوگ دور دراز ہوتے ہیں کسی کے بچے باہر سرویس کر رہے ہیں کوئی دور سے رشدار آنے والے ہیں تو اب ایسے سلسلے میں میت کا روکنا جسم خراب نہ ہو لوگ برپ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں جو ناکافی ہوا کرتا ہے اور پرشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اسی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ باڈی فیرزر لائیا گیا ہے امدال فاؤنڈیشن کی طرف سے تاکہ عوام کے یہ کام آئے اور دور دراز طرح کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اسی باڈی فیرزر کا استعمال کر کے وہ مٹی کو آرام سے انیس گھنٹہ بیس گھنٹہ چوبیس گھنٹہ بھی رکھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور یہ عوام کے فائدے کے لئے قصبہ زمانی میں بھی تک یہ چیز نہیں تھی الحمدللہ ہم لوگوں نے کی کامشہ اور کوشش روز یہ چیز آگئی ہے اب شاہی جامعہ مازد میں یہ چیز آبے لیول ہے جس کو بھی ضرورت ہو وہ وقت ضرورت یہاں سے یہ حاصل کر سکتا ہے اور یہ عوام کی خدمت کے لئے ہے اللہ رب بلیزر سے قبول فرمائے